خیرپور کے تھانا کم کی حدود میں بہت سر افراد نے درینہ دشمنی پر محنت کشوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے آتے زدگی کے باعث پانچ گھر مکمل خاکستر ہو گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے وسیم سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بتائیے گا اب تک کوئی قانونی کاروائی کی گئی ہے اور وجہ کیا بنی آگ لگانی کی یہ تھانا کم کے حدود نے بہت سر افراد کی جانے سے محنت کشوں کے گھروں پر پیرے دعویٰ بول دیا گیا دو گروپوں میں درینہ دشمنی کے باعث یہ واقعہ پیش آئے اب تک پولیس کی جانب سے کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے باوثر افراد کے آگے پولیس بے بس ہمیشہ دکھائی دیتی ہے ہم دونے سندر کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر وڈیر آ راج ہے تو پولیس نے اب تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی جن لوگوں کے گھروں کے آگ لگا دی گئی ہے وہ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے ابھی تک بیٹے ہوئے ہیں وزیم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ نے کہا ایس ایس پی کا بتانا ہے کہ دو گروپوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی تھی تو اس کی وجہ بھی پتا نہیں چل سکی اور ان کی جانب سے اب تک کوئی کاروائی بھی نہیں کی گئی ہے اس لیے کہ یہ باوثر افراد ہیں جی دیکھیں یہ واقعہ رشتے داری کے تنازع پر ہوا تھا اس کے بعد ایس ایس پی خیرپور کا یہی کہنا ہے کہ پولیس ابھی پولیس روانہ کر دی گئی ہے جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی گئے گا بات کی جائے تو یہاں پر میں نے پہلے بھی سادھی آپ کو بتایا کہ باوثر کے آگے پولیس اور سارے لوگ یہاں پر بے بس ہوتے ہیں کھلے عام اور بیس سے زیادہ ہتھیار بندوں نے گھروں پر پہلے دھاوا بولا اس کے بعد وہاں پر گھروں میں آگ لگا دی خیرپور کے تھانہ کم کی حدود میں باوثر افراد نے درینہ دشمنی پر محنت کشوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے وسیم سومرو اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا